ہیلو دوستو ایک بار پھر سے للکم ہے آپ کا آج ہم بات کرنے والے ہیں سوستی ونائے کا آرٹ ایڈ ہیریٹیج کمپنی کے بارے میں لیکن دوستو اس سے پہلے شیئر مارکٹ میں چالیس کمپنیاں ایسی ہیں جو سٹاک سپریٹ لے کر آ رہی ہیں بوننس شرس ایشو کرنے والی ہیں شیئر بائی بے کریے یا پھر رائٹس ایشو کا آفر لے کر آ رہی ہے دوستو کچھ کمپنیوں کے ریکوڈیٹس ہم نے آ چکی ہے کچھ کی آنا باقی ہے ان سب کمپنیوں پر ویڈیو میں آپ تک سنڈے کی شام کو پہنچا دوں گا دوستو جس دوست نے چنل کو سبسکرائب کیا ہے اس تک ویڈیو پہنچ جائے گا جس نے ابھی تک چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی سبسکرائب کر لے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکے اور دوستو اس ویڈیو کا ابھی کے ابھی لائک ضرور کیجئے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر کمپنی کا جو نام میں نے آپ کو پہلے ہی بولا سواصلی بنائے کا آرٹ ان ہیریٹیج دوستو یہ کمپنی شیئر مارکٹ میں 1995 سے ایکٹیویٹ ہے اور دوستو ان ستہیس اٹھائی سالوں میں اس کمپنی نے بڑے بڑے کارپوریٹ ایکشن بھی کر لیا ہے جب جب اس کمپنی کا شیئر پرائس اوپر چلا گیا تب تب اس کمپنی نے کوئی نہ کوئی کارپوریٹ ایکشن کر کے اپنے شیئر ہولڈرز کو فائدہ پہنچا دیا ہے چاہے وہ پھر بونس کے روپ میں ہے یا پھر سٹاک سپلٹ کے روپ میں ہے دوستو اگر ہم بونس کی بات کریں تو اس کمپنی نے 1995 سے لے کے آج کے ڈیر تک یعنی کہ ان اٹھائی سالوں میں پانچ بار بونس شیئرز ایشیو کیے ہیں پہلا بونس دوستو اس کمپنی نے دیا 1997 میں ریشو تھا 1 is to 2 دوسرا دیا 2005 میں ریشو تھا 3 is to 5 تیسرا دیا 2006 میں ریشو تھا 1 is to 2 چوتھا بونس دیا 2008 میں ریشو تھا 1 is to 3 اور لاشٹ بونس اس کمپنی نے دیا جلائی 2022 میں جس کا ریشو 5 is to 4 تھا دوستو بونس دینے کے علاوہ اس کمپنی نے ایک بار سٹاک سپلٹ بھی کیا اپٹومبر 2005 میں ریشو تھا 1 is to 10 یعنی دوستو اگر ہم موٹا موٹی دیکھ لیں گے تو 1995 میں جس کسی کے پاس اس کمپنی کا ایک شیئر تھا اگر وہ ابھی تک اس کمپنی میں ٹکا ہوا ہے تو اس کے پاس آج کے ڈیٹ میں 220 شیئر ہے اور دوستو اگر ہم ڈیویڈنٹ کی بات کریں تو یہ کمپنی ہر سال ڈیویڈنٹ دیتی ہے اگر ہم دوستو آج کے ٹریڈنگ سیشن کی بات کریں تو یہ شیئر سویر اوپن ہو گیا تھا مارکٹ میں 4 روپے 93 پیسے پہ اس کے بعد 11 بج کے 50 منٹ تک اوپر نیچے کرتا رہا لیکن 11 بج کے 50 منٹ پہ شیئر اپر سرکٹ میں چلا گیا پہنچ روپے 61 پیسے پر اس کے بعد دوستو اس نے کلوزنگ بھی اپر سرکٹ میں یہ دی پہنچ روپے 61 پیسے پہ 19% پروفٹ کے ساتھ اگر دوستو نیکسٹ ٹریڈنگ سیشن میں یہ شیئر پھر اپر سرکٹ میں کھل گیا اور جو ریزیسنس 3 اس شیئر کا ہے پہنچ روپے 92 پیسے کا اگر اس کو دوستو یہ بریک کرتا ہے اور شیئر اپر سرکٹ میں رہتا ہے تو آنے والے ٹائے میں بہت جلدی ہمیں یہ شیئر 8-9 روپے پر دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی کہ 8-9 روپے کے ٹارگیٹ ہم اس میں امید کر سکتے ہیں وہی دوستو اگر یہاں سے نیچے آیا تو پہلا سپورٹ اس کا رہے گا 4 روپے 18 پیسے دوسرا رہے گا 3 روپے 67 پیسے تیسرا اور مضبوط سپورٹ اس کا رہے گا 3 روپے 41 پیسے حالانکہ اگر نیچے آتا بھی ہے 3 روپے 41 پیسے کے نیچے جانا بہت ہی مشکل ہے ڈیلیوری والیوم کی دوستو اگر ہم بات کریں تو آج دن کا جو ڈیلیوری والیوم رہا ہے اس کا وہ 60% رہا باقی ایک مہنہ اور ایک ہفتے کا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو دوستو 12 لاکھ شیئرز لینے کیلئے لوگ آج کے دن میں تیار تھے اس کمپنی میں لیکن شیئر اپر سرکیٹ میں تھا نہ کسی نے بیچا نہیں کسی کو شیئر ملا دوستو اگر ہم ریٹورنز کی بات کریں اس کمپنی کی تو 1995 سے لے کے آج کے ڈیٹ تک اس کمپنی نے 18,250% کے ریٹورنز دے دی اب دوستو آپ سوچ لو 18,250% کے ریٹورنز جس نے 1995 میں اس کمپنی کے ایک ہزار روپے کے شیئرز لیے ہوں گے اور اگر وہ بندہ ابھی تک ٹکا ہوا ہے آج تک ٹکا ہوا ہے تو دوستو اس کا کتنا پینسہ یہاں پر بنتا ہے آپ دوستو جوڑ لینا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا اگر دوستو پچھلے پہنچ سال کی ہم بات کریں تو 224% کے ریٹورنز جو آپ کو بینک ایپ ڈی میں تقریباً 20 سال میں مل جاتا ہے وہی دوستو پچھلے ایک سال کی اگر ہم بات کریں تو 92% کے ریٹورنز اگر نیکسٹ ٹریڈنگ سیشن میں پھر اپر سرکیٹ میں کھول گیا تو سیدھا پیسہ ڈبل وہی دوستو پچھلے ایک ہفتے میں کمپنی کے شیئر نے 45% کے ریٹورنز بنا کے دیئے ہیں دوستو کمپنی کا جو مارکٹ کیپلیزیشن ہے وہ 22 کروڑ روپے کا ہے اور اگر ہم پروفیٹ کی بات کریں سال در سال کمپنی کا پروفیٹ ہمیں یہاں یہاں پر اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے کوٹر ان کوٹر کی اگر ہم بات کریں ہر تین مہنے کے بعد تو یہاں پر پروفیٹ اس میں بھی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے وہی دوستو جو شیئر ہولنگ پیٹرن ہے اگر ہم اس پہ ایک نظر ڈالے تو کمپنی میں جو حصے داری ہے وہ پروٹورس اور ریٹیل انویسٹرز کی ہے اب دوستو ویڈیو کے لاشن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ویڈیو میں میں نے صرف شیئر کی پرپارمنس کو درشاہ آیا ہے نہ کہ سیل اور بائی کرنے کی سلاح دی ہے